بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ لیکن اس کے شیئر کرنے سے پہلے جب میں ان سٹوریز کو لینے گیا پرنٹ لینے گیا تو وہاں پر میرے کچھ کلیگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ کلیگز رہے ہیں کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ سکولوں کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے سرکاری سکولوں کو میں نے کہا یہ خبر چل رہی تھی یہ غالباً میں نے پوری طرح اس کو فالو نہیں کیا یہ خبر جو ہے وہ ہے اپنا بیسکلی بیس کرتی ہے مونس علی صاحب کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ جی سکول پرائیوٹ کی جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں مطلب میں نے پھر پتہ کیا بھی کہ پرائیوٹ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کہہ رہی کہ کوئی پرائیوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن تب تک میں نے یہ پتہ نہیں کیا تھا تو جو میرے کلیگ ہیں وہ کہہ رہے تھے یا رب پھر پاکستان دا پاکستانیہ نے نال تعلق کی رہا گیا پیچھے علاج ہم نہیں کروا سکتے خود کرا لیں چوری ڈکیتی آپ کے ساتھ ہو جائے آپ کو کوئی مار جائے انصاف ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہماری آپ نے ہمیں اور سکول پرائیوٹ ہے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں نہیں پڑھنا تو آپ کی مرضی ہے یعنی کہ اور بوڑے ہو کے مر رہے ہیں مر جائیں پینشنیں آپ کی بند ہیں تو یہ ریاست کا پاکستان کے پاکستانیوں کے ساتھ تعلق کیا رہ گیا صرف پاکستانیوں نے ریاست کو پال نہیں ہے میں کہا یار چھاڑے گال میں تنوں گالدستان عمران خان صاحب دی سیکل نمی آئی ہے وہ کہاں میں کہا ہاں تو سر بات اس طرف نکل پڑی اوریجنل اصل مسائل پاکستان کے ایک سائیڈ پہ ہم رکھتے ہیں کیونکہ نہ ہم بتانے میں انٹرسٹڈ ہے نہ آپ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں ہم بتائیں گے آپ کو بور لگے گا اور آپ کو جو ہے وہ زیادہ مزہ آتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر تو میں پولیٹکس کے اوپر ہی بات کرنے جا رہا ہوں اس پر کیا بات کرنی ہے دو ہیں اپنے بیانات جو ایک جیو نے نکالا ہے آزم خان صاحب کا سائیفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کے گرد جو نو مئی کے ساتھ سائیفر کے معاملے کا بھی گھیرہ تنگ ہونا ہے اور ایک اسد مجید صاحب کا جنہوں نے اپنی طرف سے بڑی عمران خان صاحب کے اگر بیانیے کے اوپر جائیں یہ تو مجھے وہاں کے سفیر نے پھیجا یہ تو مجھے اس نے بتایا اور ایک پاکستان کے وفاددار شخص نے یہ سائیفر تو چھپا دیا گیا تھا مجھے انہوں نے نکال کے دیا اسد مجید صاحب کیا آپ بھانڈا پوڑ رہے ہیں یہ جو انہوں نے ایف آئی اے کو بیان دیا ہے اپنا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے میں اپنی سپیڈ کے ساتھ پڑھوں گا آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ان میں کہتے ہیں کہ جی کہ اسد مجید صاحب نے سائیفر کیس میں جو اپنا تحرینی بیان دیا ہے اس میں ایف آئی اے کو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سائیفر بھیجنا بیرونے ملک سفارتی مشنز کا معمول ہے اس خفیہ سائیفر میں دھمکی یا سازش جیسے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا یعنی کہ میں نے کوئی لکھا کہ جی کہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی ہے یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسد مجید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیان سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے وکیل کے حوالے کر دیا گیا ہے اسد مجید صاحب فرماتے ہیں کہ میں یعنی اپنے بیان میں میں ایک فارن سروس پروفیشنل یعنی کہ ایک پیشاور جو سفارتکار ہوتا ہے اس کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سائیفر واقعے نے ہمارے معاصلاتی نظام کی سالمیت ہمارے سفارتکاروں کی ساکھ اور سفارتکاری کو نقصان پہنچایا ہے جس کے ہمارے مستقبل کے سفارتی رپورٹنگ کلچر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے کہ یہ تو وزیراعظم صاحب کو ہم بیجیں گے وزارت خارجہ کو وہ تو ہمیں جنگا کر دیں گے مطلب وہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ نہ ان کی سیکیورٹی نہ ان کی پروفیشنل جو ہے وہ اس کی کوئی زمانت ہے فارن سروس پاکستان کے وہ بائیس فنگ ریڈ کے افسر ہے ڈاکٹر اسد مجید یہ ان تیش لوگوں میں سے ایک ہے جن کا حوالہ اس تغاثہ نے سائیفر کیس میں پیش کیا تھا چلان میں تو اب وہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکیورٹری برائی جنوبی وستی ایشیا امور ڈانلڈ لو سے ان کی ملاقات پہلے سے تیش شدہ تھی ان کے مطابق ملاقات کے دیگر شرکہ میں ڈپٹی اسسٹنٹ سیکیورٹری آف سٹیٹ لیسلی ویگوری پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر اسد مجید خود ان کے علاوہ ڈیفنس اتاشی برگیڈی اور نمان آوان ڈپٹی چیف آف مشن نوید بخاری اور کانسلر پلٹیکل کاسم مہید دین شامل تھے وہ کہتے ہیں یعنی کہ اسد مجید صاحب اس بیان میں کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کو اس بات کا علم تھا کہ اس باتچیت کے منٹس تیار کیے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ ملاقات جو تھی وہ ہوا میں نہیں ہو رہی تھی ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق میٹنگ منٹس لکھے جا رہے ہیں دونوں فریق جانتے تھے تو اس باتچیت کی تفصیلات ایک خفیہ کورڈ کمیونکیشن سسٹم کے ذریعے اسلامباد کو بھیجی گئی جو کہ ایک معمول ہے جو پاکستان کے غیر ملکی مشنز اور وزارت خارجہ کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ سائفر بھیجنا بیرون ملک سفارتی مشنز کا معمول ہے یہ جو پہلے میں نے آپ سے بات کہی تھی اس خفیہ سائفر میں دھمکی یا سازش جیسے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا نہ ہی میں نے کسی سازش کی موجودگی کے بارے میں کوئی بات کی تھی یہ اسلامباد میں اس وقت کی قیادت کی طرف سے اخذ کردہ ایک سیاسی نتیجہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسد مجید صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جواب میں یعنی جب یہ والا ایشو بن گیا تو ڈیمارس جاری کیا اور سائفر ٹیلیگرام کا جائزہ لینے کے بعد قومی سلامتی کے کمیٹی کے اجلاس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ غیر ملکی سازش کا کوئی وجود نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا سائفر بھیجنے والے کا معاملہ اب ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اب آزم خان جو وزیر آزم اس وقت کے عمران حان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے اسی بات کے اوپر ان کو کہا تھا کہ جی کہ مٹنگ منٹس تو میں نے لینے ہیں لیکن اب وہ اپروور بن چکے ہیں وعدہ ماف گواہ وعدہ ماف گواہ بن کے انہوں نے کیا بیان دیا ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے جیو نیوز نے اس کی کاپی حاصل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سابق وزیر آزم یہ آزم خان صاحب فرما رہے ہیں سائفر پڑھ کر یعنی کہ سابق وزیر آزم عمران خان صاحب سائفر پڑھ کر پر جوش ہو گئے سابق وزیر آزم نے کہا سائفر اپوزیشن اور ریاستی اداروں کے خلاف موثر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور سابق وزیر آزم نے کہا کہ سائفر امریکی اہلکار کی غلطی ہے سابق وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ سائفر تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے آزم خان کے بیان کے مطابق ساکر وزیر آزم نے کہا کہ سائفر کی کاپی مجھے دے دو سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ میں سائفر کو دوبارہ پڑھ کر جائزہ لینا چاہتا ہوں جس پر میں نے یعنی کہ آزم خان نے سائفر کی کاپی سابق وزیراعظم کو دی جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی جب وزیراعظم سے بعد میں سائفر کی نقل مانگی تو انہوں نے کہا وہ گم ہو گئی ہے اور کہا کہ وہ سائفر کو تلاش کریں گے آزم خان کے مطابق سابق وزیراعظم نے اپنے ملٹری اور ذاتی عملے کو ملٹری سیکٹری وغیرہ جو ہوتا ہے ملٹری کا عملہ اس کو اور ذاتی عملے کو بھی سائفر ڈھونڈنے کا کہا وہ سائفر کو عوام کو دکھائیں گے یہ ان کا خیال تھا یعنی وزیراعظم کا میں نے سابق وزیراعظم کو مشورہ دیا تھا ان کے اس خیال کے اوپر آزم خان صاحب کے مطابق کہ یہ خفیہ مراسلہ ہے جسے بتایا یا دکھایا نہیں جا سکتا پھر پرنسپل سیکٹری جو ہیں سابق آزم خان صاحب کا جو بیان ہے اس کے مطابق اٹھائیس مارچ کو میری یعنی آزم خان کی موجودگی میں سابق وزیراعظم نے بنی گالا میں ایک اجلاس کی صدارت کی میری یاد داشت کے مطابق یعنی کے آزم خان کی یاد داشت کے مطابق یہ سابق وزیراعظم کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی یہ ملاقات یا اجلاس جو تھا اجلاس میں سابق وزیراعظم نے سیکٹری ہارجا کو کہا کہ وہ سائفر کی نکل پڑھ کر سنائیں اس اجلاس کے منٹس میں نے میں نے ریکارڈ کیے تھے میرے خیال میں انہوں نے آلہ فوجی قیادت کو نشانہ بنانے اور دباؤ میں لانے کا منصوبہ بنایا تھا اب یہ جو ہے نا جی باتیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا جو ان کا بیان ہے اس بیان میں جو انہوں نے اپنا نتیجہ اخص کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم کا مقصد سائفر سے سیاسی مفادات حاصل کرنا تھا اور میرے خیال میں یعنی کہ آزم خان صاحب کے خیال میں اس ایک دام نے فوج کے رینکس میں آلہ قیادت کے خلاف ابحام کے بیچ وہے سر اس جرم کو دنیا کی کوئی فوج معاف نہیں کرتی اور اوپر سے رئی صحیح قصر خان صاحب نے نکال دی نو مہی کر کے اور اب کیا عالم ہے اب یہ عالم ہے کہ تُو نہیں تیرہ غم نہیں تیری جستجو بھی نہیں تو اور وہ کیا کر رہے ہیں سیکل لے دیو میں سیکل دے پہنا ہے آج آنی بیجا سیکل تھے سیکل ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اب دیکھیں یہ ہے وقت کی ستم ذریفی کہنا ہے آپ نے آپ کی مرضی ہے مقافات عمل کہنا ہے آپ کی مرضی ہے اس کو جو بھی عد بھی آپ نے نام دینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے میں ایک سیاسی یا کہلے کہ پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں اس کو پولٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق پرکھوں گا کہ کل عمران خان صاحب جو تھے ان کا ڈنکہ ہند سندھ میں بجرا تھا یہ سولہ ستارہ مینے کی بات ہے یعنی کہ فارغ ہونے کے سے پہلے سے لے کے فارغ ہونے کے بعد تک وزیراعظم کا ووٹ آف نوہ کانفیڈنس جو آیا تھا وزیراعظم کے خلاف اس کے بات تک جو ڈنکہ بجرا تھا اور پھر وہ ڈنکہ دوزار چودہ سے بجرا تھا سر اب یہ عالم ہے کہ جناب اس کے مقابلے میں ڈنکہ بجرا ہے کہ نواز شریف صاحب کا آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک ترانہ جاری کر رہی ہے اور ادھر صبح سے ایک سائیکل اپنے سوار کی تلاش میں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہے یہ سر وقت کی ستم ذریفی ہے وقت کی ستم ذریفی سے زیادہ یہ پاکستان کا اندازہ سیاست ہے یہ پاکستان کی پاور پالٹکس کے جو اصل کھلا رہی ہیں یہ ان کی کج ادائیاں ہیں یہ ان کی بے روحیاں ہیں یہ ان کی ٹھیک نا انہوں والی باتیں ہیں تو وہ کیا ہے کہ کل وہ صاحب میرا محبوب نظر تم ایک نظر تو اس کو دیکھو ہے جی خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں تھیں اور جنرل باجوا صاحب لوٹ پورٹ ہو جائے کرتے تھے بلائیں لیا کرتے تھے ان کی نظریں اتارا کرتے تھے اور جناب وہ اش اش کر اٹھتے تھے اور واقعہ سناتے ہوئے جو جھومتے تھے سر وہ بارمی کے ختم شریف کے اوپر غوث پاک سرکار کا قصہ سناتے ہوئے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ جس طرح جھومتے ہیں نا اس طرح باجوا صاحب جھومہ کرتے تھے عمران حان صاحب کا وہ والا واقعہ سناتے ہوئے کون سا واقعہ سناتے ہوئے جب وہ سعودی عرب گئے تھے کافی کے پتہ نہیں کون سے چیز جو ہے وہ ان کے شلوار کمیز کے اوپر گرگی لباس کے اوپر اور وہ دھوکے استری کروانا تھا اس لیے کروانا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ جناب ان کے پاس کوئی جس ہوت نہیں تھا یہ میں آپ کو فرام دی ہارسز موت جو اس واقعے کے شاہدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ جنرل باجوا صاحب کی زبانی سنا ہے میں ان کی زبانی آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کوٹن کوٹ ان کی گریہ صبح وہ ایم بی ایس سے ملاقات انہوں نے کہا جی کپڑے لاؤ اب وہ جو ہوتا نہیں وہ ٹاول گون وہ شاور گون کے پتہ نہیں کون سا در باثروم گون خان صاحب نے وہ پہنا خان صاحب سے شلوار کمیز لی گئی سر میری تو اکل تب بھی نہیں مانتی تھی اس بات کو اب بھی نہیں مانتی کہ بندہ ہو دکھلاوے گئے وزیر اعظم یار پاکستان کا اور پورا کا پورا ایک پروٹوکول سیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ کی اپنی جو بے وکوفیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پورا عملہ ہوتا ہے وزیر اعظم افس کا جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا لیکن ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ اسی طرح سنائی گی اسی طرح آپ تک پہنچا رہے ہیں تو جناب وہ جب بتا رہے تھے کہ جی کہ پھر وہ کپڑے اسطری دلا کے اسطری جب ہوئے تو وزیر اعظم صاحب گون میں بیٹھ ہوئے تھے وہ جو تولیے والا گون ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ قربان جا رہے تھے وزیر اعظم کی حالت دیکھ کے ان کی سادگی دیکھ کے اور سابق وزراء اعظم کے نخرے یاد وہ کر رہے تھے یا ٹڈے اپنے نخرے کاٹنے ہیں بھئی وہ منتخف وزیر اعظم ہے میں تو عمران حان صاحب جو شلوار کمیز پینا کرتے تھے پجام پجا آزار پہ دی میں تو اس کو بھی اپریشیٹ کیا کرتا تھا یہ وزیر اعظم کا حق ہوتا ہے وزیر اعظم چوبیس کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے یار اس نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے لیکن ہمیں برے لگتے ہیں کہ یار یہ حق تو ہمارے ہیں یہاں پر فقیر چاہیے یہاں پہ جو ریاست کے وسائل کے اوپر وزیر اعظم آؤوس کے اوپر حملے سر ڈی سی آؤوس دیکھیں آرمی آؤوس دیکھیں جو بھی دیکھنے میں بڑی بات کر جاؤں گا لاندہ پیچھیں ایسی باتوں کے اوپر لیکن اس وقت میں صرف کہہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو تھے وہ آنکھ کا تارہ ہوتے تھے آج یہ عالم ہے کہ وہ سائیکل مانگ رہے ہیں ورزش والی عدالت نے اجازت دی ہے ان کی بہن وہ جو ہے آر ایکس ایٹ ہنڈرڈ سپیرٹ یہ سائیکل ہے یہ امریکن غالباً اس طرح کے ہوتے ہیں سپورٹس گوڈز تو وہ ہے آج سارا دن وہ ایک گاڑی میں پڑی رہی اڈیارہ جیل کے باہر سر کسی نے اندر نہیں جانے دی ابھی تک کی اطلاع کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جیل حکام کو اس کا اجازت نامہ کہاں ہے اور دوسری دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست کے رنگ کے نواشی صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کی واپسی کا نغمہ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے اور تقریب ہو رہی ہے فلیٹیز میں اور پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر چر رہا ہے کہ جس کا پاکستان کے میڈیا کے اوپر نام لینا بین کر دیا گیا تھا سر یہ ستم زریفی ہے میں سمجھیں اس کھیل کو یہ کیا کھیل ہیں بدلنے چاہیے یہ والے کھیل ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں خبر اصل جو خبر میں آپ کے ساتھ مزے گی ہے ایک خبر وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو گانا لانچ کیا گیا نا مشکل سے نکالو نواز شریف پتہ نہیں یہ کر دو نواز شریف وہ کر دو نواز شریف یہ گانا سائر علی بگا صاحب نے جو ہے وہ اس کے لیریکس اور میوزک انہوں نے دیا سائر علی بگا صاحب کون ہے نواز شریف صاحب کے کو اس کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ مطلب آپ اگر کہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے وہ کچھ کریں تو وہ ان کو وہ بادلے نخواستہ ہی کریں گے کیونکہ وہ جنرل آسر غفور صاحب کی دریافت ہے جنرل آسر غفور صاحب اور عمران خان صاحب پروجیکٹ عمران خان صاحب میں آسم ملک صاحب یہ جو تین تھے انہوں نے آئی ایس پی آر کے اوپر بڑا کام کیا اور جو تھے نا وہ والے نخمیں ہم دشمن کے بچوں کو پرانا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے بچوں سے درتا ہے بڑے جذباتی کر دینے والے نخمیں اے پی ایس کے بعد یہ جائنٹ وینچر جو تھے یہ آسم ملک صاحب اور آصر غفور صاحب کے تھے آسم ملک اور آصر غفور صاحب کے اور یہ ان کی دریافت تھی آہ جو ہیں سائر علی بگا صاحب بگا صاحب جو ہیں وہ اب نواز شریف کے لیے گا رہے ہیں دل پہ پتھر رکھے گا رہے ہیں کیمپ کوئی مختلف ہے اب ایک ظاہر ہے کہ یہ کسی ایڈورٹائزنگ جنسی کی خدمات لیے ایڈورٹائزنگ جنسی نے ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے نہیں کہا ہوگا یا پاکستان مسلم لیگ انہیں کہ اے سنگر ہونا چاہیدہ وہ تو ان کی جو ایکسپرٹی ہوتی نہیں ہر بندگی ایکسپرٹی وہ ایکسپرٹی پانچ ملین پانچ ملین پے کیا گیا ہے سائر علی بگا صاحب کو رپورٹڈ لی اور یہ اس کی مطلب اعتراف جو ہے وہ سائر علی بگا صاحب نے بھی کیا ہے اچھا تو گانا تیار ہو گیا بڑا مزے کا تھا اپروو ہو گیا اوہ تھمز اپ ویری گوڈ یہ تو تھرل ہے یہ وہ ویسے بائیدہ وے ایک گانا فری فنڈ محبت میں وارس بیگ صاحب نے بھی گایا اور وہ بھی کراؤڈ پولر گانا ہے وہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم بڑا وہ بھی آئی پچ کے اوپر ہے میں نے وہ سنایا مجھے کسی دوست نے نا وارس بیگ صاحب کا اور میرا وہ مشترکہ دوست ہے اس کے ذریعے میرے تک وہ پہنچا ہے میں نے سنایا پڑا بھی ہوگا میرے ممبائل میں لیکن وہ میں پھر کبھی آپ کو سناوں گا تو خیر وہ مفت کی چیز اچھی ہی لگتی ہی خیر یہ نونلی کا اپنا فیصلہ ہے تو وہ جب بول گئے نواز شریف صاحب کے پاس گیا فائنل اپروول کے لیے نواز شریف صاحب نے کہا ہے تھنی جانا ہے تھنی ٹھیک انہوں نے کیوں انہوں نے کہا مشکل سے نکالو مشکل کو شاہ تو اللہ پاک کی ذات ہے نواز شریف کون ہے مشکل سے نکالنے والا ملک کو قوم کو یہ تو شرک ہے نو اپروو نہیں کر سکتا نو سر مریم بی بی کے خات پاؤں پھل گئے انہوں نے کہا ہے کیوں اینٹ ٹائم سے رہ کی کم پہ گیا اور پوری پارٹی زور لگا رہی میاں صاحب دیکھیں یہ جو ہے یہ بسکلی یہ ایک نغمہ ہے اس میں اس میں آپ کو علامتی چیزیں ہیں اس پر آپ کو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے یہ میرے عقائد کے خلاف ہے بات اور میں ہوتا گون ہوں اب یہ بات نواز شریف صاحب کو بڑا بڑا اچھرا کہنا وہ ہوتی لیکن جو نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ وہ اس بات کی گوائی دیں گے کہ یہ خبر درست ہے کیوں نواز شریف صاحب کہ اگر آپ ماضی کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں اللہ کے فضل و کرم شہے مجھے وہ جوے چوی صاحب نے واقعہ لکھا کہ پرویز مندینی صاحب تھے ان کے پرنسپل سیکٹری میرا خیال پرویز مندینی میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں وہ نواز شریف صاحب کا ان کا کوئی معاملہ بینظیر بھٹو کے معاملے کے اوپر یہ کسی معاملے کے اوپر وہ پرنسپل سیکٹری تھے گڑ بڑ ہو گیا یہ کولم لکھا ہو گیا جوے چوی صاحب نے تو جناب وہ ڈرائیور کو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب ان سے ملتے نہیں تھے نواز شریف صاحب ناراض تھے انہوں نے ساز باز کر کے وزیراعظم کی گاڑی جب ائرپورٹ کی طرف جانے لگی تو دروازہ کھول کے بیٹھ گئے اندر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب کے وزیراعظم صاحب مجھ سے نراز کیوں ہیں باتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو پرنسپل سیکٹری بنایا آپ نے میری بات نہیں مانی میں نے آپ کو کہاں سے کام پچھایا اوہ مہندی صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے نا وہ تھوڑے سے صدی ہو گئے رہے ہیں کہ میاں صاحب میں آپ سے بڑی احترام کرتا ہوں آپ کے مجھ پر بڑے حسانات ہیں لیکن یہ جو آپ پاک کی ذات ہے میں سروس میں تھا میں ایک اڑا روڑی دے بیٹھا اللہ تعالی نے مجھے پاکستان کی سروس میں لایا اللہ تعالی نے میرے جناب معاملات سیدھے کیے اللہ میں تو جو ہوں آج اللہ کی فصل و کرم سے ہوں نواز شریف صاحب نے فوراں گاڑی رکھوائی اسے سے اتر گئے اسے سے اتر گئے تو اب وہ تھے وہ اگر آپ اسلام بات جائیں نا تو وہ جو جگہ بتائی گئی ہے وہ میں وہ پریڈ لینڈ گراؤنڈ وہ پتہ نہیں کون سی جگہ مجھے میں نے دیکھی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے اس کا نام نہیں بتانا آپ کو یاد آ رہا ہے جدھر یہ وہ ہے اپنا یار شکرپڑیاں ٹائپ ہے وہ اس طرف سے تو وہاں پر تھے ان کی گاڑی سائیڈ پہ لگائی اب وہ جنگل ٹائپ ہے تو وہاں پر بقول جاوید چودی صاحب کے کہ نواز شریف صاحب گئے تو تھوڑی دیر بھی واپس نہیں آئے تو گئے جناب پیچھے نا ان کا عملہ گیا تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ نفل پڑ رہے ہیں گھاس کے اوپر ہی بقول جاوید صاحب اور انہوں نے کہا کہ میں نے واقعی سعید مہدی صاحب سعید مہدی نام تھا میں نے سعید مہدی صاحب میں نے واقعی بڑے بول بول دی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں مجھے آپ بھی معاف کرتا تو وہ تھوڑے سے اس طرح کے ہیں بینظیر بٹو صاحبہ جب تقریر کیا کرتی میری حکومت کہا کرتی تھی اگر آپ کو یاد ہو میری حکومت نے یہ کام کیے نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے آپ کی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ ان کی ہے تھوڑی سی پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا ہونکی کریے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس پر لکھیں شروع کریں اللہ کے فضل سے مشکل سے نکالو نواز شریف لو جی ہو پھر یہ ایک دن یہ کل ہونا تھا لانچ بسکلی آج انیس ہے آج انیس ہے یہ کل لانچ ہونا تھا تو وہ لانچ جو ہے وہ آج کیا گیا ہے کل انہوں نے جو پرومو لانچ کیا ہے وہ صرف اس میں میوزک تھا اور کل جو تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے رات کو گیارہ بجے کیونکہ بڑی رہسل کرنی پڑی ان کو بڑا کچھ کرنا پڑا تو یہ خبریں تھیں سر جی پاکستان کی سیاست کے رنگ ہے کہ کل تک کوئی آنکھ کا تارہ تھا آج وہ آنکھ کا کنکر ہے اور جو کل تک آنکھ کا کنکر تھا وہ آج آنکھ کا تارہ ہے تو یہ جو تارے اور کنکر کا کھیل ہے یہ سر کتنی دیر چل جائے گا ہمیں اپنے اندازے سیاست اور اندازے حکومت تبدیل کرنے پڑیں گے پاکستان کے طاقتوروں کو پاکستان کے اصل مالکان تک طاقت اقتدار ان تک پہنچانا پڑے گا پاکستان کے امام تک نہیں تھے پھر این جی ہے کہ اب اسکول ہے اب اسکول ہے این جی چالدہ رہے گا میوزیکل شیئر فیل ورکت اتنا ہی بہت بہت شکریہ